مزمون سمندر کی سیر پہلے ہم دیکھیں گے کہ مزمون نویسی مزمون یعنی لکھنا یعنی مزمون کیسے لکھا جاتا ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے اس میں انہوں نے اس کے تین پیراغراف پر مبنی ایک چھوٹا سا مزمون بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ اس کے تین پیراغراف پر مبنی مزمون لکھ سکتے ہیں پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا آپ کبھی سیر کرنے گئے ہیں اپنی سیر کے مطلق تمام سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں ترتیب سے لکھئے اور اس مزمون کو اچھا سا عنوان دیجئے مثلا سمندر کی سیر اب انہوں نے یہ دیکھیں تین پیراغراف بنائے ہوئے ہیں کہ پہلا پیراغراف جب آپ مزمون لکھنے لگیں گے تو اس میں پہلا پیراغراف میں کون سے آپ سوالات لکھیں گے یعنی کہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلا اس کا کہا کہ آپ سیر کرنے کب گئے تھے یعنی سب سے پہلے آپ نے جو سٹارٹ لین ہے وہ بتانا ہے کہ ہم کب گئے تھے گرمیوں کی چھوٹیوں میں گئے تھے یا پچھلے ہی دوار کو گئے تھے اور کہاں گئے تھے یعنی وہ جگہ کا بھی بتانا ہے یہ پہلا پیراغراف میں آپ لکھتے وقت یہ کریں گے باتیں دوسرا پیراغراف میں دیکھیں پہلا کہ کیسا موسم تھا پھر وہاں پہ جب آپ اس جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کے سب سے پہلے آپ اس کے موسم کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ سہر ہے نا تو اس میں اس کا موسم کا بھی ذکر آئے گا کہ کیسا موسم تھا دوسرے پہ کیسا محسوس ہو رہا تھا یعنی جب آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا اچھا محسوس کیا یا برا محسوس کیا پھر کون کون گیا تھا ظاہر آپ اکیلے تو نہیں گئے یعنی آپ کے ساتھ چند لوگ بھی گئے ہوں گے تو ان کے بارے میں آپ نے ذکر کرنا ہے پھر کس سواری سے گئے اور آئے یعنی جہاز کے گئے وہ شپ میں گئے یا ٹرین میں یا اپنی سواری یعنی کار میں گئے اس کے بارے میں آپ ذکر کریں گے پھر کیا کیا دیکھا یعنی جہاں پہ آپ گئے ہیں اس کا منظر آپ نے پورا بنانا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھیں آپ نے کچھ کھایا پی ہے پھر وہاں پہ جو آپ نے کھانے پینے کا بھی ذکر اس میں کرنا ہے کیا آپ وہاں پہ ہوتل میں گئے وہاں پہ جا کر کھایا یا خود بنا کر لے کے گئے تھے اور کیا کیا بنا کر لیں گے تھے پھر وہاں کی خاص بات کیا تھی ظاہرہا ہر جگہ پہ جب آپ کہیں سیر کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے خوبی ہوتی ہے جو اس کو مشہور کرتی ہے یعنی اس کی خوبی کے بارے میں بیان کریں گے تیسرا پیرا گرافہ آپ کا اس میں کونسی بات بہت اچھی لگی اور کیوں یعنی جب وہاں پہ سیر کرنے یہ تھے تو وہاں کی آپ کو سب سے اچھی بات کونسی لگی اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور کیوں لگی یعنی وجہ بھی بتانے اور کونسی بات بری لگی اور کیوں یعنی جو آپ کو ناغوار گزری ہے یا آپ کو بالکل اچھی نہیں لگی کہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو اس طرح آپ نے یہ اس کے لئے ڈائری مضمون سمندر کی سیر کافی پار لکھیں اور یاد کریں یعنی یہ مضمون جو ہے یہ آپ نے خود سے اپنی کافی میں آپ بنانا ہے یعنی لکھنا ہے آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح لکھنا ہے تو آپ نے یہ مضمون لکھ کر خوبصورت طریقے سے یعنی خوشکتی سے یہ مضمون کو لکھنا ہے اور اپنے والدین کو سنا شکریہ